کہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں قہد پڑ گیا مدینہ میں اور لوگ دعا کے لیے ملتمس ہوئے کہ دعا کی جائے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم شفی معظم تاجدار انبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آگے طلب کیا اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کی امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مولاد حضور کے وسیلے سے ہم دعا کیا کرتے تھے اور تو ہمیں بارش اطاف فرماتا تھا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَسْقِنَا مولا آج ہم نبی اکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کے وسیلہ جلیلہ سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ ہم تیری طرف وسیلہ اختیار کرتے ہیں بِعَمِّ نَبِيِّنَا اپنے نبی کے چچا کے ذریعے سے فَسْقِنَا مولا ان کے وسیلے سے بارش اطاف فرماؤ امام بخاری فرماتے ہیں فَيُسْقَوْنَا یہ دعا کرنی تھی کہ اللہ نے بارش اطاف فرما دی